ہمی سب سردار آدار سردار ابو تالب ذات محمد دا پردار ابو تالب ذات محمد دا پردار لبیتا ایک میں پھر دوڑی باری ہے میڑے ایسا سیر کو دو پر تو سب خود آت کھڑا کیتا ہے کہ سیر سین لابو طالبی شاند شیع سناؤ شیع میں دو پرنے تیس سر تو آٹی مرضی تکہ آنگا ایک انہ دا تو ایک انہ دا ایم اتھرو پجے دائے کدی گل نل لینبائے دکھ سارے احمد بے پی آیا پوڑے دا بڑے محمد دا ونخار ابو طالبی ازاق محمد دا پردار ابو طالب پڑے اسی شیع ہے دوارہ کم اتھرو پجے دائے اتھرو پجے دائیں کبھی گل نہ لینے دائیں دکھ سارے احمد بے پی آیا آپ وڑے دائیں احمد بہت Babu رو مخارے ابو تالیب ذات محمد بہت پردار ابو تالیب ایرنا بھی سب کھا نہیں سبارا اللہ سبارا اللہ جس رومال نال نبی پاک ہتھ مس کرتا صحابی دکھر دعوت کھان رومال نال ہتھ مس کرتا او صحابی کہن دا ہے کہ میں جدوں بھی رومال نال صاف کرنا پانی نال نہیں کرتا او کے اندر میں آگوچ سٹنا تسارت ہو دی وہ کلیر ہو جاند ہے اور وہ دی چمک دمک دھگنی ہو جاندی حالانکہ سارے پانی تو نہیں جس نبی تھے جس میں اکتس دن آل کپڑا مس ہو گئی انہوں دنیا دی آگنی جلا سکتی اور نگلہ جملہ بولنا ہے اکثر گرمی دا موسم ہوئے تی بندہ کمیز اتار کے سون جاندے تی سیدنا ابو طالب کمیز اتار کے سون دے تی سونا محمد بھی کمیز اتار کے نال چاچے دے سون جاندے تی جب بھی پاک سون جاندے لہم تو کارلہ جدا تسی بڑے کمال لوگ بیٹھے ہو تک کمال لوگ انہوں زیب نہیں دیں دا کہ دارت تھیلنے رکھنے اتھر پوجین دائے کدی گل نہ لیں دائے دکھ سارے احمد دی پھڑے سی شیر آیا ہاں گھر ابو طالب دے تاہید دا جلسہ آنا جاں گا وہ گھر ابو طالب دے رات صلاح ہوئی ہے ایک 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 بند کرنا دارا رات صلاح ہوئی ہے تے چاچے کو لپ پتیجے نے پوچھا چاچے گل کرنی تلینا اے صبح روٹی پکانی برادری دی دے گاں پکانی ہیں تے خرچہ کرنا ہے تے برادری نے بلانا ہے آخر چاچے نے پوچھا ہی ہونا راتی بھی کہنا کی جب کاردہ سر بڑا پوچھ لیندہ نا کل کہوں خرچہ کرنا بھی ہو تے رات ہی آکاں تے دس چھٹے ایسی کہ میں کل اے گل کرنی ہے تے جو موافق ہون دی تے مانگے جو نہ موافق ہون دی تے نہ مندے کہنا لگے چلو کارلو کارلو اچھا بھی کارلو جو بڑا مزہ ہے کھانا پکے صبح کفار مکہ آئے حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا اللہ ایک کے مید آخری سچا رسولہ ایک گسہ کر گئے ایک ٹر گئے رات پہ گئے آکا نے فرمیت چاچا اینا میری گالی نہیں زنی جکمیں تے روٹی کال فیر پکا لیے پکا لوں پاک گئی اے پھر آئے کیونکہ رواہ اسی آنا پہندا سا آکا نے وہی کال دورائی اللہ ایک کے میں اداخری سچا رسولہ اے پھر گسہ کر گئے الکسہ مقتصر چلے گئے تیسری رات پہ گئی سرکانا کا چاچا نے میری گالی نہیں سنی ایک کمیت روٹی کال فیر پکا لیے پکا لوں آج تیسرا دن سے اے آئے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اللہ ایک کے مہد آخری سچا رسولہ اے پھر گسہ کر کے اٹھنے گئے تے اے تجنے پتہ نہ بھولے ہمہد نہ کی بھولنے تے جناب ابو تعالی میں تلوار کچھ کے فرمایا اے میرے پتی جیدی پوری گال سنکے جانے ہیو 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 دی پھر گئے جڑا نہ کیا آدم سر لادیا ہاں گھر ابو تعالی بھدے تاہیل لگا جلسائے ایک دن نہیں، کن دن ہویا اللہ دا چر چائے پھر کہنا پہنے اتنوی حق داسی حب داری ابھی تالی ذات محمد دار پیرے داری ابھی تالی آئیم حاکم سونے دار کدھی کہنا موڑیا نہیں تنہا محمد میں کسے موڑتے چھوڑے ان ساری نسل حق دیتیوار ابھی تالی ذات محمد دار پیرے داری ابھی تالی